بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط المستقی میں اسلام علیکم آج میرے بہن بھائیوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو چیزیں نماز میں مکروح اور منع ہیں ان کا بیان شرعی طور پر ہمارے لئے کیا حکم ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب بہشتی زیور سے تمام مسائل کا ہم مازنہ اور معاینہ کریں گے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مکروح وہ چیزیں جس سے نماز ٹوٹتی نہیں لیکن سواہ کم ہو جاتا ہے اور گناہ ملتا ہے نمبر ون بلا وجہ کپڑوں کو درست کرنا جب آپ نیت بان چکے ہوں کوشش کریں نیت باننے سے پہلے اپنی چادر اپنی جگہ اپنے کپڑوں کو درست کر لیں لیکن نیت کے دوران بار بار اپنے کپڑوں کی طرف توجہ دینا شلوار کو کھینچنا یا کپڑوں کو درست کرنا ٹھیک نہیں پاؤں کو جوڑ کے کھڑے ہونا یہ بھی مکنومن ہے پاؤں کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے چار چپوں کا اس کے علاوہ بلا وجہ پاؤں کو پنجوں کے اوپر کھڑے ہونا بار بار یا پنجوں کے اوپر اپنے انگلیوں کو ہلانا جلانا یہ مکنومن ہے اسے نماز پریں ٹھوٹ کر کم ہو جاتا نمبر تین نماز پڑھتے ہوئے ہلنا اگر تو آپ مناسب ہلیں تو یہ جائز ہے لیکن ایسا ہلنا کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں یہ مکنومن ہے نماز کے دوران بلا وجہ اپنی کمر کو اور جسم کو ہلانا یہ مکروح ہے اس کے علاوہ سر کو کھجانا کمر پر خارش یا ایسے بلا وجہ آپ کے خارش ہو جس کی ورس سے آپ کی نماز کی توجہ ہٹیں یہ بھی درست نہیں ہے بالوں کو درست کرنا کسی وجہ سے اگر آپ کو شک ہو کہ آپ کے تھوڑے سے بال نظر آ رہے ہیں تو آپ انہیں درست کر سکتے ہیں سوائے اس کے بلا وجہ اپنے ہاتھ سے انگلیوں سے دھیان بٹانا اور اپنے اوپر توجہ رکھنا کسی نہ کسی حصے کو کھجانا ہلنا درست نہیں ہے دونوں کولوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جانا یہ کمر پر ہاتھ باننا یہ بھی درست نہیں ہے نمبر تین گھر میں کوئی داخل ہو اور اس شخص نے اچھے آواز میں اسلام علیکم کیا اور اس کے جواباً آپ نے اشارتاً والیکم اسلام کیا یہ بھی مکروح عمل ہے اور اگر آپ نے موہ سے ہی اسے زبان سے جواب دے دیا والیکم اسلام تو اس سے آپ کی نماز ٹھوٹ جائے گی جس جگہ یہ ڈر ہو کہ کوئی نماز میں ہسا دے گا یا خیال بڑھ جائے گا اور نماز میں بھول چھوٹ ہو جائے گی ایسی جگہ پر نماز پڑھنا مکروح ہے اگر کوئی آگے بیٹھی باتیں کر رہی ہو یا کسی کام میں لگی ہو تو اس کے پیچھے یا اس کی پیٹ کی طرف موگ کر کے نماز پڑھنا مکروح ہے لیکن اگر بیٹھنے والے کو اس سے تکلیف نہ ہو تو یا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ کو بدل لے اگر نمازی کے سامنے قرآن شریف یا تلوار لٹکی ہو تو اس سے کوئی حرش نہیں جس فرش پر تصویریں بنی ہو اس پر نماز ہو جاتی ہے لیکن تصویر پر سجدہ نہ کریں اور تصویر جائے نماز رکھنا مکروح ہے اور تصویر کا گھر میں رکھنا بہت بڑا گناہ ہے یہ دیکھیں میں نے سادھی جائے نماز بچھائیے کوشش کریں جس پر خانہ کعبہ یا مکہ یا میدینہ بھی بناو تو وہ بھی تصویر میں آتا ہے اور وہ جائز نہیں اس مکروح ہے لہٰذا کوشش کریں ڈیزائن دار ایسی طرح جائے نمازیں اپنے گھروں میں رکھیں جن کے اوپر صرف محراب بناو کسی قسم کی کوئی تصویر نہ بنی ہو تصویر دار کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مکروح ہے جیسے آج کل فیشن اور ڈیزائن آئے ہوئے نماز پڑھنا درست نہیں نماز پڑھنا درست نہیں نماز پڑھنا درست نہیں نماز کے اندر دانت آتا ہے یا کسی اور چیز کا انگلی میں گننا مکروح ہے یعنی نماز کے اندر آپ نے آیتوں کو نہیں گننا بلا وجہ انگلیوں کے اوپر نہیں گن سکتے ہاں آپ انگلیوں کو دبا سکتے لیکن نماز کے اندر آپ اپنی انگلیوں کے اندر دانوں کو گن نہیں سکتے دوسری رکعت سے پہلی رکعت کو زیادہ لمبانی کرنا کسی نماز میں کوئی صورت مقرر کر لینا ہمیشہ وہی پڑھتے رہنا اور کوئی صورت نہ پڑھنا یہ بات بھی مکروح ہے اس کے علاوہ پہلی دو صورتوں میں ایک پہلی صورت بڑی پڑھنا اور دوسری چھوٹی پڑھنا یہ مناسب ہے لیکن پہلی صورت آپ صورت کوسر پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ صورت کافرون یا صورت اخلاص پڑھ لیں تو یہ نامناسب ہے کوشش کریں کہ پہلی صورت بڑی اور دوسری رکعت چھوٹی ہو پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمبانی کریں کندے پر امار ڈال کا نماز پڑھنا مکروح ہے برے اور میلے میلے کچھ ایلے کپڑے پہن کا نماز پڑھنا مکروح ہے اگر دوسرے کپڑے نہ ہو تو جائز ہے پیسہ کوڑی کوئی چیز موہ میں رکھ کر نماز پڑھنا مکروح ہے ایسی چیز جو نماز میں قرآن شریف وغیرہ نہیں پڑھ سکتی تو نماز نہیں ٹوٹے گی یعنی کہ ایسی کوئی چیز جو کہ موہ میں ڈال کے اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوات یا صرف آتیہ نہیں پڑھ سکتے آپ موہ کے اندر پانڈ ڈال کے چھالیاں ڈال کر یا پھر موہ کے اندر کوڑی پیسہ کسی بچے سے پیسہ لے کر یا چھپا کر اس کو موہ میں رکھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے جب بہت بھوک لگی ہو اور کھانا تیار ہو تو کوشش کریں کہ پہلے کھانا کھائیں اس کے بعد نماز کریں کیونکہ اس طرح نماز کر آپ کا کھانے پر دیان جائے گا اور آپ کی نماز ڈسٹرب ہوگی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بہتر نہیں لیکن اگر آنکھیں بند کرنے سے آپ کا دل کھلتا ہے اور آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ایسے کمرے میں جہاں پر اندھیرہ ہو اور کوئی ایک لائٹنا ہو آپ پر نماز پڑھنا درست نہیں کوشش کریں کہ کوئی دیا یا کوئی بتی چھوٹی سے جلا کر پھر نماز پڑھیں بہت تیز پخانہ یا پشاب آنے کے صورت میں کھڑے ہو کر نماز کو نماز نہ پڑھیں بلکہ کوشش کریں کہ سلام پھیڑ لیں اور سلام پھیڑنے کے بعد پہلے اپنی حاجت سے فارق ہو جا اس کے بعد نماز پڑھیں ابھی صورت پوری ختم نہ ہوئی اور دو ایک کل میں رہ جائیں اور جلدی جلدو رکو اور سجدہ کریں تو یہ بھی نماز جو ہے وہ مکروح ہے نماز میں جلدی جلدی سجدے کرنا جلدی جلدی رکو کرنا جس میں آپ پوری مکمل نماز نہ پڑھ سکیں یہ بھی مکروح ہے کوشش کریں کہ اپنے نماز کو آہستگی سے اور آرام آرام سے ادا کریں مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس ڈو لائک اور سبکرائب میرے چینل جزاک اللہ خیر